اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبیل سمد آپ کو ہیلت ویلت این ہیپنس پرگامی خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ فریش تر و تازہ پر سکون ہوں گے اپنے نیچرل صحت کا خیال رکھیں گے اور اپنے گرد ماحول کے خیال رکھیں گے پوری معاشرے کے خیال رکھیں گے انشاءاللہ اور روزانہ کی روزمرہ کارگردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے کوشش کر رہے ہیں آپ اور آج جو موضوع ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم سے کس کس بیماروں سے کا علاج ہوتے ہیں ورڈ موس پاورفل ہیلنگ سسٹم سے کس کس بیماروں کا علاج ممکن ہے ورڈ موس پاورفل ہیلنگ اینجی سے کن کن بیماروں کا علاج ممکن ہے کس طرح ایسے بغیر سائیڈ فیکٹ کے بغیر موزیر اثرات کے کوئی ایسا طریقہ ہمیں ضرورت ہے ہر انسان وہ چاہے بلکل تندرس کے ہونا ہو ہر انسان کو ضرورت ہے ایک ایسی طریقہ علاج کے جو جس کی کوئی مزیر اثرات نہ ہو ہر انسان کے لئے مفید ہو ہمارے اخلاف کو بھی بہتر کرتے ہو اور ہمیں جو ہمیں میں عداد ہے ناپسنددہ وہ بھی کیور کرتے ہو ٹھیک کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اگر ٹھیک کرتے ہیں اور پوسیبل ہے تو ایسا طریقہ ہمیں چاہیے سندہ کی کیا اہمیت ہے آپ ہمیں کال کریں گے آپ کی روزمارہ زندگی میں اس کی کیسے اہمیت ہے آپ ضرور ہمیں کال بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں بتاتا روں گا میرے جب میں دلکل چھوٹا تھا یعنی اس بخ اللہ نے مجھے شفا عطا کی ہوئے تھے ایک دن مجھے چھوٹ لگی تو میں نے سندہ ہیلنگ اینجی کی بجائے اپنانی کی بجائے میں نے کچھ اور استعمال کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم عادی ہو چکے تھے بچپن سے کیس کا کیا ہوتے ہیں تو میں نے فوراً سوچا کیا کیوں سندہ کو استعمال نہ کیا جائیں اور اس کا علاج کیوں نہ کیا جائیں جو چیز میں نے دوائی ڈالی تھی وہ اتنا زیادہ اس کی درد اور اس میں درد کے لئے سندہ استعمال کرتا تھا لیکن جب میں نے سندہ ہیلنگ کو استعمال کیے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دو گھنڈے کے بعد زخم بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا تو میں نے اس دوائی پہ جہاں پر تھا کیونکہ انسان کو شک ہوتی ہے بہت سے چیزوں پہ میں نے اس دوائی پہ ریسرچ کے بہت سے زخموں پہ ڈال کے اس چیزوں لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا پھر میں نے ازمایا کہ زخم کو کسی کے زخم اگر ہے دوائی بھی ڈالی یا سات دوائی کے بغیر میں نے ہیلنگ دیئے تو اللہ نے ان کو بلکل چند دنوں میں زخم بھی ٹھیک ہوگئے خون رہی زیبنی تھی کن کن بیماریوں کا سندہ علاج کرتے ہیں اور کیسی ہوتی ہے یہ دنیا میں ہر ہر بیماری کا علاج ہے صرف ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے ایسا بیماری نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے بلکل ہے لیکن ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اللہ نے شفا ڈالی ہوں گے مالی پیدا کیوں گے اور ہم اس کو اپناتے اس طریقے کو تو سمدہ میں جو بھی لوگ آتے ہیں الحمدللہ بھی تک اللہ نے اچھے ریزلٹ ہے اور اللہ نے کیورکہ اللہ نے ٹھیک کیے بیماریاں اسی طرح ہوتی ہے مثال کے طور پہ کہ ایک شخص ہے جن کو عدی سر کا درد ہے یا درد کبھی کبھی سر میں درد آ جاتے ہیں پرابلمز آ جاتے ہیں سٹرس ہوتے دباؤ ہوتے ہیں وہ بہت سے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں بہت سے خواباور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں بہت سے دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں علاج نہیں ہوتا ہے لیکن سمدہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تینوں بیماریوں کا ان کا علاج کر دیتے ہیں اسی طرح کن کن بیماریوں کا علاج کرتا ہے اسے پہ بات کرتے ہیں ہمیں کال ہوت پہ السلام علیکم سر وآلہ السلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے سر میں عمر حیات بات کر رہا ہوں سرہاں کیسے جی عمر صاحب کیا کہنا چاہتا ہے عمر حیات عمر حیات صاحب جی کیا لیں بسر اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کہیں جی عمر حیات صاحب ایک ہوتا ہے آپ کے لئے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج موضوع کے مطابق سمدہ کن کن بیماریوں کا علاج ہے کن کن بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے ممکن ہے پوسیبل ہے سے آپ نے فضل بہت شکریہ پہلے فرمایا نا یہ مطابق ہر بیماری اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے صحیح تلاش کرنے کی ضرورت صحیح بلکو ٹھیک بلکو اللہ تعالیٰ نے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کو طلاق کرنا ہے اور دوائی الڈیر اور کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے اس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے کسی قسم کے اور بڑی پرانی سے پرانی کارونک بیماریوں علاج کیا کوئی کرونک پرانی سی پرانی سر میں نے کچھ مدیدوں کا علاج کیا ہے جس میں میں خود ہی ہوں جب میں نے خود اپنے بھی علاج کیسے سے اپنے آپ پر سرائی کیا میں نے اپنی کیاملی پر اپنے دوستوں پر ساکچوں پر جربانوں پر آپ کو خود کیا پرابلم تھا مجھے سر اس کا پوزیٹیو ریزل بلیں دلکل ہنڈیڈ پرسن صحیح ملیں گے آپ کو کیا پرابلم کیا تھا بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات ہے اور جو در تھا ریڑ کی ہٹی میں مجھے در ناسی ہوتا تھا وہ کافی سالوں سے تھا اور بہت میں نے علاج کروایا اولپیترک کا اور حکینی علاج اولپیترک اور یہاں تک سر آئیو بیترک جو ہے وہ بھی میں نے پرائی کیا وہ وقتی جو پر ٹھیک ہو جا تھا لیکن پر دبارش ہو تو اس سے مجھے جاتی دور پر بہت فائدہ ہوئا ہے میں نے ایک مریخ سارس کو بلڈ پیشہ کا مریخ تھا اس کو بھی میں نے جو ہے وہ جو ہیلنگ کیے پانی بھی کو ہیلنگ کر کے دیا ہے دھادہ بھی میں نے اس کو ٹھیک ہیلنگ کیا ہے اور اس سے فائدہ مجھے اچھا اچھا صحیح بہت اچھا بات ہے بہت اچھا بات ہے بہت اچھا بات ہے بہت اچھا بات ہے اب نے کوئی جوہ رہا بیماری کیا نمی کتی ہے لیول ون ٹو ایٹ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بات ہے صحیح صحیح اس میں سندھا میں پلسٹول کو کنٹرول کر سکتے ہیں سی انسر بیسنگ بیماری کا بھی علاج کر سکتے ہیں موڈاپے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آج کل دپریشن اور ٹینشن کی بیماریاں بہت ہیں سر سی 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 بہت سکتے ہیں کوئی بیماری سے رہتی نہیں جو اس سے مطلب شفا یام الحمدلل کوئی بیماری رہتی نہیں جو مریض سے ٹھیک نہ ہوئی سی 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 بہت اچھی بات یہ بیماری مطلب یہ جو سندھا ہے نا تر یہ جیسے عام بیماری ہے چھکن سستی بے خوابی خبرات صحیح مہم ان بیماری کو بھی علاج اس میں ہے بلکل اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ان بیماری ہیں ان کے علاج اس میں ہے اس میں آنکھوں کے امراض کا بھی علاج ہے صحیح صحیح آنکھوں میں آشوب چشن ہو جا آنکھوں میں آپ کی پیچی بیماریوں اندھا فان تک مہم صحیح موتیا ہوجائے یا صالب موتیا ہوجائے نہیں ضبادست کی رہی سندھا سی 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 لوگوں کو جس طرح آنا چیے اور اس پر آنا چیے پیدا کرنے چیے سی سی یہ پتا ہے کہ حدیوں کے جیسے مسائل ہوں حدیوں کو توٹنا ہو ناو صور جانا ہو ریز کے حدی کی تکلی پیچیری کیوں نہ ہو بیماری جلدی بیماریاں ہو گئی یا جلدی بیماریاں ہو گئی صحیح ان میں نہیں کام کرتا اچھا عمر صاحب ایک شخص آتے ہیں صرف وہ اپنا جو پرانا ان کو گردن میں درد ہوتے تھے تو اس کے لئے آتے ہیں تو روز آنا ان کو درد پین بہت ہوتے ہیں اچھا وہ پہلا کمر میں درد ہوتے تھے کمر سے پھر جب گردن کا درد شروع ہوا تو وہ اتنا شدید ہوتا کہ کمر کی درد محسوس ہی نہیں ہوتے تو جب وہ آ جاتے ہیں گردن کا جو درد ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب کمر میں درد ہیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ کیا مجھے کچھ اور لیولز کرنی بڑی گی کمر کی درد کے لئے یا الگ سے کچھ مجھے لینے ہوں گے الگ سے ایڈمیشن لینے ہوں گے نہیں تو ہم نے کہا نہیں آپ اس کا بھی کر سکے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتے ہیں کمر کا وجہ درد کا گردو کا تھا گردوں میں ان کو تشخیص ہوا کہ ان کے گردوں میں پتری ہے ٹھیک ہے تو تشخیص ہو گئے اس کے بعد جب انہوں نے کمر کا درد میں نے کہا تھا کوئی میں نے خود کہا تھا کہ یہ آپ کو کمر کو پرابلم نہیں ہے گردے میں آپ کے پرابلم ہیں گردے پر دیتا تو گردے کے سٹونز نکل جاتے ہیں ان کے ایک تو کمر ٹھیک ہو گئے گردے ٹھیک ہو گئے سٹونز ٹھیک ہو گئے نکل گئے اور ساتھ ہی ان کا جو گردن کا درد تھا وہ کیور ہو گئے اب اس میں پرانا جو ہے نا چونکہ وہ نفسیاتی بیمار ہوا ہوا تھا بلکل تو ان کو السر بھی تھا اور السر کی وجہ سے اس کو قبضیت پتا اور قبضیت کی وجہ سے ان کو بواسر بھی ہوئے تھے تو اب جو ہے نا انہوں نے اپنا میدے کا میں کہتا ہم آپ کے پرابلم میدے میں ہیں تو میدے کا جب علاج کرتے ہیں اللہ ان کے وہ تینوں پرابلم بھی ٹھیک کر دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ایک بیماری کے لیے سمداؤ کا پلائی کرتے ہیں نا لیکن سمدہ کئی مسئبتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں کئی بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ یا ایسا سب کی ساتھ ہوتے ہیں نہیں سب ہوتا ہے بکل لیکن یہ ہے کہ سمدہ جو ہے وہ مطلب اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کیوں کو تکلائی جیسے ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کی جیسے ہیں کہ آپ نے میری پاس ایسے کی خلیدی کی خلید ہے جو سے مجھے ایسے ہوتا تھا کہ میری کمر نے در دو رہا ہے خطر رہا ہے جیسے ہوتا ہے ابھی متانے کے لئے محسوس ہوتا تھا صحیح 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 جب میں نے کبھنک اپنے کیا تو اللہ کی فضل کرم سے وہ ریڑ کے لئے دکھی ہو گیا اور محسوس ہوتی ہو گیا محسوس ہوتی صحیح صحیح اللہ کا شکری ٹھیک ہو گئے بہت اچھی جو ذہم ذہم ہاتھ سے بہت ہو جاتا ہے ذہم ہو گیا یا شکریہ 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 ڑھلکل سب محسوس ہوتی اللہ عش 역ال pl长 منڈیو شکریہ ساتھ محسوس موسیقی بutz جب کوت فرمراکہ اس بصنی طے کھٹی Tilj今 Leahy بخشور ہمپاپیدے سپس پراری مورننگ اٹھ ایٹ ایم اینڈ ڈیپیٹ اٹھ ایلیون پی ایم بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہہلنگ اینرڈی، مورای علم کا خلاس اور عمل، شفائی طوانہیو کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز مجھ pong گا اورalis بشار اسے ہر سے ب країроде اسے ہرے کے دنیا اور سمدہہلنگ کو چپ سے لایشن خدم کریں موسیقی